موسیقی بیس میں خدا عظیم و برتر میں آج بزم احباب کینیڈا کے اس پرگرام کا آغاز کرنے جا رہا ہوں کا ترجمان بھی ہے پاکستان کا قومی ترانہ پیش کرنے کیلئے پالور ڈرائب سکول کا بچوں کو دعوت دیں گے پاکستان زمین شادباد کیشورِ حسین شادباد سالے بھاجل جلال اندازہ لگائیے کہ چند برس پہلے چند بچے لے کر انہوں نے اس کام کا آغاز کیا آج ما شاء اللہ ڈیڑھ سو سے زیادہ بچے اردو زبان پڑھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں بہت بڑی کامیابی ہے نازم الدین مقبول کی محبت میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر میں مجھے اس ٹیچر پہ بھی لایا جائے تو میں اس کے لئے تیار ہوں آج کی شام بچوں کے نام اور نازم الدین مقبول صاحب کے نام ہے آپ لاکھ بھی اردو میں بات کیجئے آپ کا بیٹا آپ کو جواب پلتا کے دیرہا ہے انگریجی زبان میں تو آپ اس سے انگریجی بول کے اس کی انگریجی کیوں خراب کر رہے ہیں کم سے کم اردو بول کے اس کی اردو اچھی امپروو کیجئے شاہ مدینہ یسنب کے والی سارے نبی تیرے گھر کے سوالی یہ بتلاو مورنی مور بیچارے سے تم نے کٹی کیوں کر لی استقبال کیجئے آمل اور معمول یعنی ربہ اور سارا آمل تم کان معمول جو پوچھے گا بتائے گا بتائے گا بلکل سچ سچ بتائے گا بلکل سچ سچ بتائے گا ایسا سچ جو ہمارے ڈیڈی لوگ ممی سے بولتے ہیں اور ممی ڈیڈی سے آج پروگرام پیش کیا تو ہمارے آفس میں ایک دن کی ایڈیٹری یہ کریں گے بچے اور میں ان کے ماتحد کام کروں گا بے شک آج کا دن بہت خوشیوں اور مسررتوں کا دن ہے کیونکہ آج اتنی بڑی تعداد صرف اردو زبان کی ترقی کے لیے یہاں جمع ہوئی ہے اپنی تاریخ و تہذیب سے اپنے بچوں کو روح شناس کرانے میں اردو زبان سب سے موثر ذریعہ ہے نازم الدین مقبول صاحب کی یہ کوشش قابل فخر اور قابل ستائش ہے کہ انہوں نے اس مسئلے کو سمجھا اور تین جگہ پر ایک بھی نہیں تین جگہ پر انہوں نے اردو کی کلاسز کا احتمام کیا بچے کی پہلی درزگاہ ماں کی گود ہوتی ہے اسی لیے وہ کلکاریاں بھرتے ہوئے اور روتے ہوئے ماں کی ہر عدا اور لفظ کو اپنے تیت و شعور میں محفوظ کر رہا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بھی آپ کے دل کی خون کی گردش بہتر ہوتی ہے ہنسنے سے سکول کی تیچر نے کہا کہ سب سے جنرل ایک بچہ ہے وہ کھڑا ہو جائے ایک بچہ فوراں کھڑا آیا تیچر نے کہا کہ تم کیوں کھڑے ہو بچے نے کہا کہ سر آپ اچھے نہیں لگتے اکیلے کھڑے ہو کسی بھی زبان کو سیکھنے کا شوق ہو تو ضروری نہیں کہ آپ اسی ملک کے باشندے ہو پرجوش تعلیوں میں اس حوصلہ من خاتون کا استقبال کیجئے جن کو ہم نیرہ میر محمد علی کہتے ہیں جن کا تعلق ایران سے ہے محترم سامین اکرام السلام علیکم جسا کب کو معلوم ہے کہ میں ایران سے تعلق رکھتی ہو میری مادری زبان فارسی ہے میں جب کنیدہ آگئی تو یہ حال ہر زبان بولنی واری ویالت رہتی ہے مجید اسیری زبان سکھنی کا شوق ہے اردو میں ہماری زبان کے بہت سادے الفاظ ہے اس لئے میں نے سچا کہ پہلی اردو سکھے جائے شما نے آگ رکھی سار پہ قسم کانے کو لپے آتی ہے دعا بن کے تمنہ میری وہ شما اجالہ جس نے کیا چالیس برستق غاروں میں فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کر ہے بگلنا علم کی خاطر مثال شما زبا ہے پروانے جو آ کر جلے تو میری خدا کیا زندگی ہو میرے پروانے کی صورت یا رب اس شمے فروزہ کو آندھی سے ڈراتے ہو پروانے تیری بزم میں جب خاک ہو گئے غوش ہزار شما کے نمناک ہو گئے جو جلاتا ہے کسی کو خود بھی جالتا ہے ضرور اب اے کرشمہ دیکھیں اور سننے کے لیے تیار رہیں دیکھیں اتنی کم عمری میں ان دو جوبہ بینوں کو کتنے مشکل ناتے زبانی یاد ہے محمد کا لازہ قریبہ رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیبہ رہا ہے چلو جا کے رہنا مندینے میں وہ تو قیامت کا منظر قریبہ رہا ہے فرش دو یہ دے دو پیغام ان کو حبر جا کے دے دو ان کو فرش دو کہ خادم تمہارا صحیدہ رہا ہے کہ خادم تمہارا صحیدہ رہا ہے تمہیں کچھ قبر ہے میں کہاں جا رہا ہوں رسولِ خدا ہے وہاں جا رہا ہوں زندہ قومیں اپنے ملک کی تاریخ کو کبھی فرموش نہیں کرتی ہوئی ہے فخرِ ہندوستان اردو بنی ہے نازِ پاکستان اردو سکھاتی ہے یہ تہذیب و شرافت بناتی ہے ہمیں انسان اردو پیغام سبان آئی ہے گلزارِ نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربارِ نبی سے بلاخر میرا ہو کر تو دیکھ ہر کسی کو تیرا نہ بنا دوں تو کہنا عاشقِ سبھی بچے ہوتے گھرانگن میں بازاروں میں کھیتوں اور کھلیانوں میں رب سے آتی ہے دعا بن کے کمنہ میری رب سے آتی ہے دعا بن کے کمنہ میری زندگی شمت سورت ہوتگایا میری سورت ہوتے گھرانگن میں سورت ہوتے گھرانگن میں ایک خاتون کہہ رہی تھی کہ میری بچہ یا بچی کے دو نمبر کیسے کم ہو گیا میں نے ان سے کہا بی بی یہ پرائیوٹ اسکول ہے یہ اردو کی تعلیم ہے اس نمبر سے آپ کے بچے کا میڈیکل ایڈمیشن ہونے سے تو رہا نا تو آپ دیکھیں ماباپ کا انبولمنٹ دیکھیں آپ اور میں بہت مشکور ہوں آئی سیزت افضائی کا اور میڈیا کا بہت سارے اخبار کی مدیران بیٹھے ہیں انہوں نے کوریج بھی دیا ہے اور میری بس یہ گزارش ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی اچھی سی چیز ہو اچھا سا کام ہو تو اس کو آپ ضرور ہائلائٹ کریں آپ اور اگر ہم میں سے کوئی کوتائی ہو رہی ہے تو اس کی بھی نشان دہی کریں کیونکہ اردو کے لیے ہم لوگ جذباتی ضرور ہیں لیکن فلموں کے حد تک یا گانوں کے حد تک آپ لاکھ بھی اردو میں بات کیجئے آپ کا بیٹا آپ کو جواب پلٹا کے دیر آئے انگریجی زبان میں تو آپ اس سے انگریجی بول کے اس کی انگریجی کیوں خراب کر رہے ہیں آپ کم سے کم اردو بول کے اس کی اردو اچھی امپروب کیجئے تو میں لے کے میں بہت مشکور ہوں آپ کا تیم اقرہ سے پہلا سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام کیا تھا حضرت بی بی آمنہ حضرت بی بی آمنہ جواب درست تیم تیبہ سے مسلمانوں کا ایمان کب مکمل ہوتا ہے تیس سیکنڈ کا وقفہ مسلمانوں کا ایمان کب مکمل ہوتا ہے جب ہم اللہ پر اس کے رسولوں پر اس کے کتابوں پر اس کے فرشتوں پر یوم آخرت یعنی قیامت والے دن پر ایمان لاتے ہیں جواب بلکل درست سوال نمبر دو تیم اقبال اردو پڑھو اردو لکھو اردو بولو بتائیے یہ مشہور قول سب سے پہلے کس نے کہا تھا خواجہ حسن نظام مرحوم خواجہ حسن نظامی جواب درست ہے اردو زبان کے کون سے مشہور عدیب مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تھے اول کلام آزاد شابہ جواب درست ہے جناب وصافر رب صاحب خود سید جنیس صاحب میرے بڑے اچھے دوست انہوں نے بہت خیال رکھا بچوں کا اردو اقبال فائزہ خرشید سلمان شمس اسبان خان تاج الدین خان تاج الدین خان عزار pod انہوں نے experiencing